اسلام علیکم دوستید آفتاد بن اسرش لی ڈی سٹوی ایکس ایکس سائید ہے 4.5 پور پھئنٹ 5 ایکس سائید ہے ہمارے پاس اس کا جو فرسٹ کوشن ہے جی اس کوشن کو دیکھتے ہیں فرسٹ کوشن میں کیا کہتا ہے فرسٹ کوشن کہتا ہے کہ درج جہل میں ہر ایک کے لیے فرسٹ پوائنٹ اس کا فائند ایڈیشنل اماؤنٹ یو ہیو ٹو پی بائی فائنانسی آپ کو فینانس کے ذریعے ادائیگی کے لیے کتنی اضافی رقم ادا کرنا ہوگی ایک یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایڈیشنل اماؤنٹ فائنڈ کرنی ہے دوسری بات ایکسپریس دا ایڈیشنل اماؤنٹ اوبٹینڈ ان ایزا پرسنٹیج آف تا کیش پرائز اور دوسری بات کہ اضافی رقم جو کہ نقد رقم کی ایک خاص شرح خاص شرح سے لیگی ہو بیان کرنی ہے یہاں پر ہم نے یقفیتما شرح میتے کچھ نظر میں 3 بات اےOne اے بی سی تینوں فائنڈ کرنے تین ا schematic اماؤنٹ فائنڈ کرنی ہے اور ساتھ ہم نے percentage of cash price فائنڈ کرنی ہے ہم دوسری چیز فائنڈ کرنی buraya process on on ڈیس اے پھر بی پھر سی تو ہمارے پاس آہ کیش میں دیا گیا ہے روپیز تری سکسٹی ڈاؤن ہمارے پاس روپیز ففٹی ہیں اور منتلی انسٹالمنٹ ہمارے پاس فورٹی ہیں فرسٹ اے کی بات کر رہا ہوں اور نمبر آف انسٹالمنٹ کتنی ہے دس ہم نے اس انسٹالمنٹ جو ایک ساتھ ہیں وہ کتنی نہیں ہے دس دینی ہے اب ان چود چار چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایڈیشنل اماؤنٹ فائنڈ کرنی ہے پھر ہم نے جو ہے کیش پریس فائنڈ کرنی ہے اور ساتھ پرسنٹیج آف دا کیش پریس بھی فائنڈ کرنی ہے تو جو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے سارا عمل ہم نے کرنا ہے تو یہاں پر مربست دیکھیں سب سے پہلے جون جون سی چیزیں میں گیون ہیں ہم وہ چیزیں ڈیٹا کے طور پر لکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اے پارٹ اس کا کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے جو کیش پرائز ہے سوری کیش پریس میں نے کہا فائنڈ کرنے کیش پریس ہمارے پاس کیون ہے اس میں جو کیش میں پرائز دی گئے وہ کیا جی گیون ہے وہ مربوس کتنی ہے جو فرسٹ جو ہے اس میں آجی تھیری سکسٹی جو اے میں ہے ٹھیک ہے اور یہاں مارے پاس ایک اور چیز دی گئے یہ ڈاؤن پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ بھی وہ مربوس کتنی ہے جی 50 روپیز ہے اور ہمارے پاس یہاں پر جو فرسٹ پارٹ اس کے اندر جو انسٹال میں نمبر آف انسٹالمنٹس ہیں وہ کتنی ہے دس ہیں تو دس دس کو گرم اس کی جو اماؤٹ ہے منتلی انسٹالمنٹ سے گرم منتلی انسٹالمنٹ پہ لکھ لیتے ہیں چلیں مارے پاس ہے جی منتلی انسٹالمنٹ منتلی انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ ہمارے پاس کتنی ہے جی 40 روپیز ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اگر ٹوٹل پیمنٹ دیکھنی ہے ٹوٹل پیمنٹ جو انسٹالمنٹ ہم نے ٹوٹل دس انسٹالمنٹ دینی ہے ایک انسٹالمنٹ چالیس روپے کی ہے تو ٹوٹل انسٹالمنٹ نکال دیں گے پہلے ہم کہ وہ کتنی بنتی ہیں تو ٹوٹل پیمنٹ سے باندھ جائے گی تو ہم کے کریں گے پیمنٹ بائے انسٹالمنٹ تو ٹوٹل ہمارے پر نمبر آف انسٹالمنٹ ٹین ہے اور ایک انسٹالمنٹ مربوس کتنی ہے فورٹی تو ہم کے کریں گے دس کو چالیس سے ملٹیپلائی کروا دیں گے تو یہ مربوس ٹوٹل جو ہے انسٹالمنٹ باندھ جائے گی وہ چار سور ہم نے دراصل فائنڈ کرنی تھی اڈیشنل اماؤنٹ اڈیشنل اماؤنٹ ہم نے فائنڈ کرنی ہے مارا جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ فائنڈ دا اڈیشنل اماؤنٹ اڈیشنل اماؤنٹ کا فارمولا کیا ہے یہ وہ لکھ لیتے ہیں اڈیشنل اماؤنٹ اڈیشنل اماؤنٹ اگر ہم پیمنٹ میں سے کیش پرائز کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو مارا مارا پاس کتنی ہے مارا پاس جو ہے سوری ہم نے ٹوٹل پیمنٹ نکالی نہیں ابھی یہ پیمنٹ بائی انسٹالمنٹ تھی وہ چار سو تھی اب ٹوٹل پیمنٹ نکالنے کے لیے ہم کرتے ہیں چار سو میں سے میں جو ہے ہم اس میں ڈاؤن پیمنٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ مارا پاس ٹوٹل پیمنٹ کتنی بن جاتی چار سو پچاس تیزر ہم لیتے ہیں ٹوٹل پیمنٹ ٹوٹل پیمنٹ ٹوٹل ٹریگہ ٹوٹل پیمنٹ یہاں پر نکالنے ہیں جو ہم نے ابھی پیمنٹ بائی انسٹالیشن انسٹالمنٹ نکالی وہ چار سو تھی اس میں ہم نے فیفٹی آئیڈ کر دی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی اس کو ایڈ کیا ٹوٹل ہو گی چار سو پچاس اب چار سو پچاس مارے پاس پیمنٹ ہے ٹوٹل پیمنٹ اور یہاں پر مر پاس جو کیس پرائس ہے وہ کتنی تری سکسٹی ہے تو کیس پرائس میں سے نکال لیں تو مر پاس اڈیشنل ماؤنٹ بات جاتی ہے تو وہ مر پاس کتنی آتی نائنٹی یہ نائنٹی مر پاس اڈیشنل ماؤنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ہمارے پاس ہم نے فائنڈ کرنی پرسنٹیج آف کیس پرائس دوسرا جو پارٹ ہمارا جو ہم مر پاس دوسرا پارٹ ہے پرسنٹیج آف کیس پرائس تو وہ ہمارے پاس کے نائنٹی یہ مر پاس اڈیشنل ماؤنٹ اوور ہمارے پاس کیس پرائس فارمولہ اڈیشنل ماؤنٹ اوور کیس پرائس ملٹیپلائے ہنڈرڈ تو یہ پرسنٹیج کے اندر آ جاتا ہے یہ ایک زیرو ایک زیرو سے گئی تو یہاں پر رہے گا نائن یا پر چھتیس ہے تو اس کو کٹیں تین تین نو نو ایک نو نو چار چھتیس دو پر کٹیں دو پانچ دس زیرو پھر دو پر کٹیں پچیس دو پچاس تو یہ ہمارے پاس پچیس پرسنٹ اس کے کیا آگے جی پرسنٹیج آف کیس پرائس کیس پرائس اس کی پچیس فیصد بنتی ہے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ پارٹ تھا اب نیکس مو کرتے ہیں اس کے سیکنڈ بی پارٹ کی طرف جی بی پارٹ کے لیے وہی سیم ہم نے اڈیشنل ماؤنٹ فائنڈ کرنی ہے پھر ہم نے اس میں پرسنٹیج آف کیس پرائس فائنڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے مارے پاس ڈیٹا جو گیون وہ لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تمہارے پاس گیون ہے کیس پرائس کیس پرائس مربس کتنی ہے جی نائن ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا پھر مربس ڈاؤن پیمنٹ بھی ہے ڈاؤن پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ مربس کتنی ہے جی وان ففٹی ٹھیک ہو گیا پھر مربس یہاں پر دیکھیں تو جو آہ اس میں ایک اور چیز بھی گیون ہے منتھلی انسٹالمنٹ وہ بھی گیون ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں جی منتھلی انسٹالمنٹ آپ نے بوک سامنے رکھنی ہے پھر کوسٹن کو سال کرنا ہے انسٹالمنٹ منتھلی انسٹالمنٹ کتنی ہے جی سیکنڈ کوسٹن کے اندر سیمنٹی فائیف اب مربس ایک مہینے کی پچھتر روپے ہے لیکن اگر بارہ انسٹالمنٹ دی گئی ہوں نمبر آف انسٹالمنٹ ٹویلو ہو تو پھر کتنی ہوگی تو وہ ہم نکال لیتے ہیں تو پیمنٹ بائی انسٹالمنٹ پیمنٹ بائی انسٹال بائی انسٹالمنٹ ہم کہ کریں گے بارہ ملٹی پلائے کر دے گے پچھتر کے ساتھ جب بارہ بچھتر سے ملٹی پلائے کریں گے تو مر پاس جو پورے بارہ منت کی بنتی ہے پیمنٹ وہ کتنی بنے گی نائن ہنڈرڈ یہ وہ ہے جو ہم انسٹالمنٹ کے اندر پی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب ٹوٹل پیمنٹ ہم نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس خیلص یہاں ڈاؤن ٹرپیز ہیں وہ بھی دیکھیں گے کتنی تھی تو ہم نکالتے ہیں ٹوٹل پیمنٹ ٹوٹل přمatem ٹوٹل پیمر ٹس بہت نکالنےрах کیونکہ ہم نے عودشنا لانٹ نکالنا ہے تو ٹوٹل ملڑن بن تو ٹیوپیٹ ہو گی تو ہم عیدس سنے نکالنے گے اس میں سے ہم تک اگر کرتے ہیں جی ٹوٹل پیمنٹ کا طریقہ کیا تھا 됐 никто ٹوٹل یہ پیمنٹس بائی انسٹالمنٹ کتنی ناؤن نائن ہنڈرڈ اور یہاں ڈاؤن پیمنٹ کتنی تھی وان فیفٹی ہمیں کو ایڈ کرتے ہیں تمہارے پاس آ جاتا ہے ایک ہزار پچاس یہ ٹوٹل پیمنٹ ہوگی اب ہم نے فرسٹ جو مارا تھا کہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے اڈیشنل اماؤنٹ ٹھیک ہو گیا اڈیشنل اماؤنٹ فائنڈ کرنے کے لیے کہاں کرتے ہیں جی اڈیشنل اماؤنٹ 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 جو ہے وہ مر پاس کیا ہوتی ہے ٹوٹل پیپ جو پیمنٹ مینس تو اڈیشنل مار پاس ہے پیمنٹ جو ابھی نکالی ہم انسٹاللیشنل ت سبٹریکٹ کریں گے تو پیمنٹ بائی انسٹاللیشنل انسٹاللیشن ٹوٹل پیمنٹس مینس پیمنٹ بائے انسٹاللیشن تو انسٹالمنٹس تو پیمنٹس آہ بائے انسٹالمنٹس ٹھیک ہوگا تو ٹوٹل مربس یہ پیمنٹ کتنی آئی تھی ایک ہتار پچاس اور انسٹالمنٹس کی جو پیمنٹ بنتی ہے بارہ مینوں کی وہ بنتی نو سو تو اس میں سبٹریکٹ کرتے ہیں تو مربس ٹوٹل کتنی آ جائے گی ایڈیشنل پیمنٹ وان ففٹی آ جاتی ہے یہ ایڈیشنل پیمنٹ تھی اب ہم نے نیکس جس میں فائنڈ کرنا پرسنٹیج آف کیش پرائیز پرسنٹیج آف کیش پرائیز اس کے لئے فارمول ہوتا ہے ایڈیشنل پیمنٹ اوور پیمنٹ بائے انسٹالمنٹس نائن ہنڈرڈ ملٹیپلائے ہنڈرڈ تو یہاں پر دو سفرے سے دو سفرے گئی تو یہاں سفرے گئے ایک سپس چاہس کو نو پر ڈیوائیڈ کر دیکھتے ہیں جب اس کو نو پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تمہار پاس آجاتا ہے اس کو نو پر ڈیوائیڈ کیسے کریں گے ہمارے پاس یہ دریکٹ ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہم اس کو دیکھیں گے اب دیکھیں نا اس کا نومیٹر بڑھا ہے تو ہم کہ کرتے ہیں جی ایک سبچاس جو ہے اس کو نو پر ڈیوائیڈ کسنا کس طرح 9199199 سکس سکسٹی نائن کو سکس نائن سکس سفٹی فور سکس رہا گیا تو ہمارے پاس کیا گیا سکسٹین آور یہاں پر دیکھیں پہلے تھری پر کارٹ کٹ بھی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں نائن تھری فائی فیفٹین تو یہاں پر رہا گیا فیفٹی ٹھیک ہو گیا تو یہ آگیا پچاس بٹا تین پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اب مزید اس کو پھر کاٹتے ہیں اب شورٹ کر لیں ہم پچاس کو تھری پر رکھیں تھری وانزار تھری ٹو رہا گیا ٹونٹی اور ٹری سکس آر ایٹین یہاں کا ٹو رہا گیا تو یہاں پہ دیکھیں سکسٹین ٹو آور تھری تو یہ اس کا آنسر آج ہے یہاں پر سکسٹین سائی دو بٹا تین فیصد یا اس کو بولنے کے سکسٹین آنڈ ٹو آور تھری تو یہ مر بس پرسنٹیج آف کیش پرائیس آ جاتی ہے نیکس موگ کرتے ہیں اس کے تھرڈ پارٹ سی پارٹ جی نیکس ٹو بس سی پارٹ ہے تو سی پارٹ میں سیم وہ ہی ہمارے پاس جو گی ون وہ لکھ لیتے ہیں کیش پرائیس پرائیس وہ ہمارے پاس کتنی دی گئی ہے پچیس ہزار ہے ٹھیک ہو گیا اور ڈاؤن پیمنٹ کیا ہے گی ڈاؤن پیمنٹ ہمارے پاس ہے جی ڈاؤن اور یہاں پر ہم آپ دیکھیں یہاں پر انسٹالمنٹ منتلی انسٹالمنٹ کتنی ہیں وہ لکھ لیتے ہیں وہ بھی ساتھ ضروری ہے منتلی انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ ٹھیک ہے وہ مروس ہے جی پانچ سو روپے منتلی انسٹالمنٹ اب ایک منتل کی ہے پانچ سو روپے لیکن یہاں پر جو نمبر آف انسٹالمنٹ وہ وہ بھی ساتھ لکھ لیں چلے ڈیٹا کے طور پر نمبر آف انسٹالمنٹ وہ مرپس دی گئی ہیں چھتیس اب ایک مہینے کی پانچ سو ہے لیکن چھتیس مہینوں کی کتنی ہوگی وہ ہم نکال لیں کو اس کے میں ضرورت ہے تو ہم لکھیں کے پی میٹس انسٹالمنٹ پی میٹس ان انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ تو آپ نے کہا کرنا ہے چھتیس ملٹیپلائے بائے فائیو ہنڈرڈ تو آپ نے چھتیس کو پانچ سو روپے ملٹیپلائے کروانا جب اس کو ملٹیپلائے کروانے گے تو آپ کو یہ جو چھتیس منت کی ہے تین سال کی جو انسٹالمنٹ کی پیمنٹ ہوگی وہ کتنی ملے گی اٹھارہ ہزار روپے اب ہم نے ٹوٹل پیمنٹ فائنڈ کرنی ہے ٹوٹل ٹوٹل پیمنٹ ٹوٹل پیمنٹ فائنڈ کرنے کا فارمولہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے رہی ڈاؤن پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ پلاس یہاں پر پلاس آتا ہے جی پیمنٹ انسٹالمنٹ پیمنٹ ان انسٹالمنٹ ٹھیک ہو گیا آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دیکھنے کتنی ہے کوششن کے اندر گیون ہے ڈاؤن پیمنٹ سے ہمارے پاس ہے جی دس ہزار پر ٹھیک ہو گیا پلاس پیمنٹ انسٹالمنٹ ابھی ہم نے فائنڈ کی اٹھارہ ہزار پر ٹھیک ہو گیا تو ٹوٹل یہ کتنا بنتا ہے جی اٹھائی سزار ٹوٹل پیمنٹ یہ بان گئی اب ہم نے فائنڈ کرنی اڈیشنل پیمنٹ اڈیشنل پیمنٹ وو مرپس بنتی ہے جی اڈیشنل پیمنٹ اپوس کا فارم میں ہوتا ہے ٹوٹل پیمنٹ جو بھی میں نے نکالی ہے اپنے میناس کیش پرائز یہ پارٹ ٹو میں میں نے تھوڑا سی در غلطی ہوگی تھی میں نے کیش پرائیس کی جگہ پارٹ ٹو کے اندر لکھ دیا تھا پیمنٹس انسٹارلمنٹ تو آپ نے درف کیش پرائیس لکھنا ہے کہ جب یہ آپ ایڈیشنل پیمنٹ نکالتے ہیں تو بی پارٹ کے اندر بھی آپ نے کہا کرنا ہے ٹوٹل پیمنٹس میں تھے کیش پرائیس کو سبٹریکٹ کرنا ہے تو یہاں پر ٹوٹل پیمنٹ مرباس ابھی ہم نے نکالی وہ کتنی آئی ہے وہ ہے جیٹھائیس ہزار پچیس ہزار اٹھائیس ہزار میں سے پچیس ہزار نکالا تو یہ مرباس تین ہزار اس کی ایڈیشنل پیمنٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر جو کیش پرائیس جو ہے پرسنٹیج کے اندر دیکھ لیتے کتنی بنتی ہے پرسنٹیج سیکنڈ پارٹ یہ ہی تھا ہمارا ہم نے فائنڈ کرنا ہے پرسنٹیج آف کیش پرائیس وہ مرباس بنتی ہے جی ایڈیشنل ایڈیشنل پیمنٹ یہاں پر ایڈیشنل پیمنٹس وہ مرباس کتنی آئی ہے جی تین ہزار اور آور میں مرباس ہے جی کیش پرائیس وہ ہے پچیس ہزار اور ملٹیپلائے ہنڈرڈ یہ فارمولا ہے تو یہاں پر ایک سی پر یہ گئی ایک سی پر یہ گئی ایک سی پر یہ گئی تو یہاں پر رہا گیا تین یہ سو ملٹیپلائے تین سو اور ڈینومینیٹر نمبر پس رہا گیا پچیس ہم نے کہا کرنا ہے تین سو کو پچیس بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے تمہارا پاس کیا آ جاتا ہے پانچ بھی ڈیوائیڈ کریں پانچ پانچ پچیس پانچ چیس آٹھ پانچ بارہ پانچ ساٹھ تو یہ بارہ پرسنٹ ہمارا پاس کیا آ جاتا ہے جی اس کا آنسر تو ایڈیشنل پیمنٹ بھی فائنڈ کر لی پرسنٹ ایج آف کیس پیس بھی ہم نے فائنڈ کر لی تو یہاں کوشن نمبر کیو فرسٹ ہے اس کے تینوں پارٹ ہو گئے اب نیکس موگ کرتے پرسن نمبر ٹو کی طرف نیکسٹ کوشن نمبر ٹو ہے مارے پاس پرویز بائز آ وینڈو ایر کنڈیشنر ہے ایٹھ نائن ہنڈر روپیز ہی پیس ٹوانٹی پرسنٹ ڈیپوزیٹ ایڈ ڈا آوٹسٹینڈنگ بیلنس پلس مارک اپ ان فورٹی ایٹھ منتھ مارک اپ آن دا بیلنس چارج ایڈ ٹین پرسنٹ فائنڈ فرسٹ اف آل دا کاؤسٹ آفیز منتلی انسٹالمنٹ آپ نے ایک مہینے کی انسٹالمنٹ فائنڈ کرنی ہے سیکنڈ دا اماؤنٹ ہی سیف بھی بائی پیئنگ کیش اور وہ اماؤنٹ جو آپ سیف کرتے ہیں بائی پیئنگ کیش نمبر جو ٹو ہے اس کے اندر کہتا ہے کہ آپ نے کرنا کہا جی دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے پرویز ایک کھڑکی میں لگانے والا ایئر کنڈیشنل نو سو روپے میں خریدتا ہے اس کی کیش پرائس کیا ہے نائن ہنڈرڈ روپیز وہ ادائیگی بیت فیصد کرتا ہے اب اس پر جو ادائیگی وہ بیت فیصد ادائی کر دیتا ہے موقع دیتا ہے ایسے سمجھ لیں اور بقیہ رقم اور مارک اپ اٹھالیس ماہ میں ادا کرتا ہے اب مارک اپ اور بقیہ رقم جو بھی ہے وہ اٹھالیس منت کے اندر ادا کرنی ہوتی ہے اگر مارک آپ کی شرح جو ہے وہ دس فیصد سلانہ ہو تو آپ نے بتانا ہے کہ مہانہ قسط کی قیمت کیا ہوگی اور نقد رقم ادا کرتے ہوئے کتنی بچت ہوگی وہ بچت آپ نے فائنڈ کرنی ہے اور مہانہ قسط فائنڈ کرنی ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے وہ چیزیں لکھیں گے جو ہمارے پاس کوسن کے اندر ڈیٹے میں گیون ہے تو ہمارے پاس جو ڈیٹے میں گیون ہے وہ چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں اس نے جو اس کی کیش پرائس کیا تھی جس پہ اس نے خریدہ وہ کیش پرائیس کی تھی جی کیش پرائیس وہ تھی جی نائن ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا اور اور اس کے بعد ٹائم جو تھا ٹائم وہ کتنا تھا اٹھالیس منت اب آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب ہم نے فائنڈ کرنا ہے مار کا فائنڈ کرتے ہیں جا پروفٹ فائنڈ کرتے ہیں تو منس کو ہم ایئرز کنت کر لیتا ہے تو یہ فور ایرز بنتا ہے کتنا منتا ہے جی فور ایرز چار سالس کا ٹائم بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ جو ریٹ ہے ریٹ بھی گیون ہے وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں جون جون سے چیزیں مرپس گیون ہے وہ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں وہ ہے ٹین پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے کیش پرائیس نائن ہنڈرڈ اور اس کے اوپر جو کیش پیمنٹ کتنی جو جو وہ مرپس ڈیپوزٹ پرسنٹ ہے وہ کتنا ہے اچھے پیمنٹ کتنی ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے پہلے نکال لیتے ہیں جو اس نے موقع پیدا کی تو میش پیسے موقع پیدا کنی هو دیکھتیں کتنی ہے تو یہاں پر ایک کیش پیمنٹ کیش پیمنٹ جو تھی وہ اس نے ٹونٹی پرسنٹ موقع پیدا کر دی ۲۲۰۹۹ تول pratikgesetz900 کا تو ہم ناصا فرہ میں وہ نکالتے ہیں کہ ٹونٹی پرسنٹ کتنا منتا ہے تو اس کا پرسن ختم کرتا تو وہ آتا ہے یہ ہنڈرڈ ملٹیپلائے آف کا ہوتا ملٹیپلیکیشن کا سائن اور یہ نائن ایڈرڈ ویسے تو یہ دو صفر دو صفر ہیں گئی تو نائن کو ٹونٹی کو نائن سے ملٹیپلائے کریں تو نو دو اٹھارہ ایک سو اسیس یہ ایک سو اسی وہ کیش پیمنٹ ہے جو اس نے موقع پہ دے دی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہم دیکھیں ریمیننگ اماؤنٹ کتنی بچتی ہم نے اس میں ایک مہینے کی کسٹ نکالنی ہے اور ساتھ ہم نے اس میں جو اس نے جو بچت ہے وہ نکالنی ہم نے تو ریمیننگ اماؤنٹ دیکھ لیتے ہیں جی ریمیننگ اماؤنٹ توٹل تھی جی نائن ہنڈرڈ اس میں سے ایک سو اسی روپے نکال لی گئے پیچھے کیا رہ گی سات سو بیس اب سات سو بھی وہ اصل رقم بن گیا پیسن پرنسیپل سات سو بیس بن گیا ہم فائنڈ کرتے ہیں جی مارک اپ اب اس نے کے اندر یہی کہا ہے نا کہ مارک اپ جو اٹھالیس منت کے اندر اس نے ادا کرنا ہے تو مارک اپ اور اس کے ساتھ جو رقم سی وہ اس نے جو اٹھالیس ماہ میں بکیا رقم اور مارک اپ جو اٹھالیس ماہ میں اس نے پی کرنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں مارک اپ کا فارمولہ مرفض کیا ہوتا ہے جی پرنسیپل ریٹ ملٹیپلائی ٹائم ڈیبائیڈڈ بائی ہنڈرڈ ہم کہ کرتے ہیں جی فارمولہ کو اندر پرنسیپل ہمارے پاس میننگ کیا رہے گی تھی سال سو بیس ریٹ کتنا سا ٹین پرسنٹ کوشن اندر کیون ہے ٹائم تھا چار سال وہ اپنے چار لکھ دیا اور نیچے سو ایک زیر ایک زیر ایک زیر ایک زیر ایک زیر سے چار کو بہتر سے ضرب کر لیتے ہیں تو چار کو بہتر ضرب کر چار دو آٹھ اٹھائیس اور آٹھ اٹھائیس 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 ا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آگیا اب ہمارے پاس ہے جی اب ہم نے وہ ٹوٹل پیمنٹ کتنی کرتا ہے جو پیڑ کرنی ہے اس نے تو وہ دیکھ لیتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ ٹو بی پیڑ تو سات سو بیس رفے اس نے اس کے رہ گئے تھے باقی اس نے کیش پیمنٹ کر دیا تھا اور یہاں پر مارک اب کتنا آیا جی ٹو سکسٹی ایٹ ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ اس کو اگر مزید دیکھیں تو ہمارے پاس ٹو ایٹی ایٹ ہی آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹو ایٹی ایٹ ہی لکھنے ہی لکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تمہارے پاس آ جائے گا ایک ہزار آٹھ روپے یہ ٹوٹل پہ وہ ماؤنٹ ہے جو اس نے پی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ اب ہم نے ایک منت کی فرسٹ پارٹ ہمارے پاس کیا تھا کاؤسٹ آفیز منی منتلی انسٹالمنٹ ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے تا کاؤسٹ آفیز منتلی انسٹالمنٹ تو منتلی انسٹالمنٹ کرنی ہے تو یہ تو وہ چار سال کی انسٹالمنٹ ہے نا ہم نے ایک منت کی انسٹالمنٹ دیکھنی ہے ہم کہ کریں گے چار سال میں کتنے منت بنتے ہیں اٹھالیس منت اس کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پر لکھیں گے ہم لکھیں گے انسٹالمنٹ تو ٹوٹل بنا ایک ہزار آٹھ روپے اس کو اٹھالیس کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو ٹوٹل جو بنتا ہے اکیس روپے ہر منت جو ہے نا پے کرنے ہوگے یہ بنتے ہیں وہ تو اکیس روپے ہر منت کرنے ہوگے تو یہاں پر مہر باس اس نے ایک کیش پیمنٹ کی تھی اور ایک یہ پیمنٹ جو ٹوٹل سے نکرنی ہے اس کو دیکھ لیتے کو کتنی بن دی ہے تو ٹوٹل پیمنٹ ٹوٹل پیمنٹ یہ ہم نے فرسٹ پارٹ اس کا نکال لیا ٹوٹل پیمنٹ یہاں پر دیکھیں تو کیش پیمنٹ اس نے کم جو کی ہے وہ ایک ایک سو اسی ہے اور یہ جو پیمنٹ اس نے کی ہے ٹوٹل چار سال کے اندر وہ ہے ایک ہزار آٹھ ان کو جب ایڈ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل بن جاتا ہے گی آرہ سو اٹھاسی یہ اس نے ٹوٹل پی کرنے ہوتے ہیں کرنے دیں ٹیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب سیکنڈ اس کا پارٹ تھا کہ آپ نے ماؤنٹ ہی سیف بائی پینگ کیش تو وہ ماؤنٹ بھی ہم نے دیکھنی جو اس نے سیف کرنی ہے جو اس نے بچت بچت کی ہے وہ ماؤنٹ بھی آپ دیکھیں گے تو وہ مارباس کیا جی ہم لکھ لیتے تھو جسی سٹیٹمنٹ بائی پینگ کیش پرائیس ہی کین سیف ٹوٹل جو ہے اس نے جو پیمنٹ کرنی تھی وہ گیارہ سو اٹھاسی تھی اور اس میں سے نو سو جو ہے اس کی کیش پرائیس تھی تو نو سو اس میں سے نکالیں گے تو یہاں پر دیکھیں تو دو سو اٹھاسی رپیس میں سیف کرنے یہ اس کی بچت ہوگی تو یہ ماؤنٹ نمبر ٹو تھا نیکسٹ بوک کرتے ہیں ماؤنٹ نمبر ٹری کی طرف ماؤنٹ نمبر ٹری ہے آن ایج آف دا فالیون فرسٹ پارٹ اس میں آئے سیکڑ پارٹ ہم نے یہ دو دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے ان تینوں کی اے بی سی کی تمہارے پاس فائنڈ فینانچل پرائیس آف دا گوڑ جو فرسٹ میں ہم نے سمان کی فینانچل قیمت فائنڈ کرنی ہے جی اور سیکنڈ ایکس پریس دا اماؤنٹ سیوڈ بائی پینگ کیش ایز پرسنٹیج آف دا کیش پرائیس اور جو سیکنڈ میں کہتا ہے کہ نقد رقم ادا کر کے وہ بچت بتلائیے جو نقد رقم پر شرح سود کے ساتھ ادا کرنی ہوگی تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے سب سے پہلے یہ ایٹم جو کمپیوٹر ہے اس کی کیش پرائیس دو سو دی گئی ڈیپوزر ٹین پرسٹ ہے اور نمبر چوبیس ہے دو سال گلی اور منتلی کتنی منتی نو روپ ہے ان چاروں کا یوز کرتے ہوئے ہم نے پہلے فینانچل پرائیس فائنڈ کرنی ہے پھر ہم نے اماؤنٹ سیوڈ بائی پینگ کیش ایزا پرسنٹیج آف کیش پرائیس فائنڈ کرنی ہوگی شرح سود کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جون جون سر ڈیٹا ہمارے پاس given ہوتا ہے اس کو use کرتے ہو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لکھ لینا اس میں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہم کہ کریں گے ہمارے پاس جو سب سے پہلے کیش پرائیس ہے کمپیوٹر کی وہ لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم کریں گے لکھیں گے کیش پرائیس کمپیوٹر کی کیش پرائیس کتنی ہے جی 200 روپے ہے ٹھیک ہے ڈیپوزٹ کتنے ہے جی 10% ہے 10% کس کے اوپر اس دو سو کے اوپر تو یہاں تا ہم وہ 10% بھی نکال لیتے ہیں جو کتنا بنتا ہے یہاں اس کا پرسنٹ ختم کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 100 اور آف کا مطلب ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے اور دو سو بیسے نکلیں گے دو صفروں سے دو صفریں گئی دس رہ گئے دو رہ گئے دس کو دو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آتا ہے بیس بیس روپے اس کا ڈیپوزٹ جو ہے ٹین پرسنٹ جو دو سو کا دس فیصد بیس روپے بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو نمبر آف انسٹالمنٹس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی نمبر آف نمبر آف انسٹالمنٹس انسٹال ہمارے پاس کتنی ہیں جی وہ مرپاس ہیں ٹونٹی فور اب بارہ منت کی جو ہے نا یہ انسٹالمنٹ ہے وہ چوبیس ہیں منتلی انسٹالمنٹ ایک منت کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں منتلی انسٹالمنٹ روپیز نائن ایک مہینے کی انسٹالمنٹ نور پہ بنتی ہے چوبیس مہینوں کی کتنی میں نے کی وہ نکال لیتے ہیں اب ہم لکھیں کدھر پیمنٹس پیمنٹس بائے انسٹال تو نو کو چوبیس سے ملٹی پلائے کر دیں گا ٹھیک ہو گیا نائن کو ٹونٹی فور سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو وہ مرباس بان جاتی ہے ٹوٹل چوبیس منت کی دو سو سولہ ٹھیک ہو گیا اب دو سو سولہ چوبیس منت کی جو ہے انسٹالمنٹ ہے یہاں پر جو ڈپوڈٹ ہے مطلب یہاں پر جو اس نے جو دکم جمعہ کروانے کی شرعہ ہے وہ دس فیصد ہے وہ کتنی ہے سوری آہ دس فیصد وہ دس فیصد ہے تو وہ دس فیصد ہم نے نکال لیتے وہ بیس بنتی تھی ہم ٹوٹل پیمنٹ اگر دیکھیں ٹوٹل پیمنٹ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ مرباس کیا بنتی اب ٹین پرسنٹ نکال لیتے وہ ٹونٹی اور یہ چوبیس منت کی جو بنتی وہ دو سو سولہ تو بیس کو دو سو سولہ میں جب ہم جمعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل پیمنٹ بنتی وہ دو سو چھتیس بنے گی ٹھیک ہو گیا اب جو مرباس پیمنٹ ہے اس میں سے جو ہم نے کیش پرائس فائنڈ کرنی ہے تو کیش پرائس فائنڈ کرنے کے لئے مارے پاس جو کیش میں دی گئی ہے وہ اس میں سے ہم دو چھتیس میں نکال لیں گے تمہارے پاس پیمنٹ مور دن کیش پرائس بن لے گی تو ہم ہم لکھ لیتے ہیں پیمنٹ مور دن کیش پرائس ٹوٹل کتنا ہے یہ دو سو چھتیس اس میں سے ہم نکال لیں گے کیش دو سو جو نکالا تو ہمارے پاس کتنی رہے گی چھتیس اب ہم پرسنٹیج فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو پرسنٹیج کیلئے چھتیس کی ضرورت تھی ہمیں پرسنٹیج چھتیس ڈیوائیڈڈ بائی کیش ٹو انڈرڈ ملٹیپلائر انڈرڈ تو یہاں پر ایک زیرو یہ گئی ایک زیرو یہ گئی دو کو اچھتیس پہ تقسیم کرے تو یہاں پر جو پرسنٹیج میں آتا ہے وہ کتنا آتا ہے جو ایٹین پرسنٹ تو یہ وہ اماؤنٹ ہم نے پرسنٹیج کے اندر دیکھ لی تو یہاں پر فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے سیکنڈ بار کی طرح جی سیکنڈ بارٹ مرباز اس میں بھی وہی ہے کیش آپ کو پاس دو سو دی گیا ڈیپوڈر ٹین پرسنٹ ہے نمبر آف انسٹالمنٹ ایٹین ہے اور منتلی انسٹالمنٹ آپ کے پاس کتنی ہے جی پچیس ٹھیک ہو گیا اور اب ہم نے کرنا کہ جی سب سے پہلے ہمارے پاس کوشن نمبر ٹوز میں جو پرائیس دی گئی وہ کس کی پرنٹر کی دی گئی ہے تو یہاں پر ہم ہمارے پاس جو کیون ہے وہی کیش پرائیس کتنی آئی پرینٹر کی وہ مرباز چار سو پچاس ہے چار سو پچاس پرینٹر کی کیش پرائیس ہے ٹھیک ہو گیا یہاں کیش ریپوڈیٹ جو ہے وہ مرباز ہے فیفٹین پرسنٹ یہ بھی مسٹیک ہوگی درے فیفٹین پرسنٹ ہے ہم کیش ڈیپوڈیٹ جو نکالتے ہیں کہ وہ کتنا بنتا ہے فیفٹین پرسنٹ کتنا ہوتا وہ نکالتے ہیں تو کیش ڈیپوڈیٹ کیش کتنی چار سو پچاس ہے یہاں پر پرسنٹ اس کا ختم کرتے ہیں ہمارے پاس ہی ہنڈرڈ اور یہاں پر فور فیفٹی یہ ایک دیرو ایک دیرو سے گئی یہ پانچ پہ کٹے پانچ دو دس پانچ تین پندرہ ٹھیک ہے پندرہ اب ادھر تین پانتالیس پانتالیس کو تین سے ملٹیپلی کرتے ہیں تو ہمارے پاس بنتا ہے تین پانچ پندرہ تین چار بارہ اور ایک تیرہ تیرہ ایک سو پینٹس بٹا دو تو یہاں پر ایک سو پینٹس کو ہم دو پر تقسیم کرتے ہیں تمہارے پاس آتا ہے سکس ٹی سی سیون پوائنٹ فائیف زیرو یہ ملک کیا ہے جو فیفٹین پرسنٹ ہے وہ سٹارٹ شریع پچاس پانچ زیرو یہ بنتا ہے تو اب یہاں پر جو انسٹالمنٹ ہے ایک مہینے کی وہ پچیس روپے ہے لیکن ٹوٹل منت جو نمبر آف انسٹالمنٹی وہ ایٹین بنتی ہے ہم ٹوٹل نکالنے کے لیے ہم ایٹین سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پچیس کو ٹھیک ہے ہم لکھیں گے پیمنٹس انسٹالمنٹس پیمنٹس انسٹالمنٹس انسٹالمنٹس تو ہم کیا کریں گے پچیس جو ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ایٹین کے ساتھ ایٹین ملٹیپلائی ہے ٹوانٹی فائی ایٹین کو ٹوانٹی فائی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ بن جاتی ہے جو اٹھارہ انسٹالمنٹ کی وہ چار سب چار سے بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ٹوٹل پیمنٹ فائنڈ کرنی یہاں پر ٹوٹل پیمنٹ تو ہمارے پاس جو ٹوٹل انسٹالمنٹس کی ٹوٹل مانٹ بنتی چار سو پچاس روپے اور ہم نے ابھی جو کہہ ڈیپوزٹ نکالا ہے وہ کتنا ہے جی سٹارٹ شارعہ پچاس یہ ٹوٹل بیمنٹ بنتی جو پے کرنی ہوتی ہے یہ پہلے اس نے جو ڈیپوزٹ کیا جو پہلے جو فیفٹین پرسنٹ اس نے موقع پہ دے دی تھی اور بعد میں چار سو پچاس ان دونوں کو ایڈ کریں تمہارے پاس بنتا ہے جی پانچ سو سترہ اشاریہ پانچ زیرو یہ ٹوٹل پیمنٹ بانگی ٹھیک ہو گیا اب اڈیشنل پیمنٹ فائنڈ کریں گے اس میں سے اس کیلئے ہم کہ کریں گے ہم لکھ لیتے ہیں چھوٹی سی ٹریٹمنٹ کیونکہ ہم نے فائنڈ کرنی ہوتی پرسنٹیج کے اندر ٹھیک ہو گیا جب پرسنٹیج میں ہم جو پرسنٹیج اف کیش پریس فائنڈ کرتے ہیں ایڈیشنل پیمنٹ رونی لازمی ہے تو وہ ایڈیشنل پیمنٹ ادھر لکھ لیں یا ایسے کرنے ایڈیشنل پیمنٹ لکھ لیں ایڈیشنل پیمنٹ وہ نکالتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل کتنی پانچ سترہ اشاریہ پانچ زیرو اور اس میں سے ہم نکال دیں گے اس کی کیش اماؤنٹ ہو چار سو پچاس رفعہ تو یہاں پر ہمارے پاس اس میں سبٹیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل ایڈیشنل پیمنٹ رہ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جو ایڈیشنل تھی ہم پرسنٹیج فائنڈ کرنا چاہتے ہیں جی پرسنٹیج آف کیش پرائز تو وہ مرپس کیا جائے گا سکسٹی سیون پوائنٹ فائیف دیرو اوور سکس فور فائیف دیرو یہ کیش ہے اور ملٹیپلائے ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا تو ہم نے کرنا کیا یہ زیرو سے یہ زیرو گئی پانچ پہ کٹے پانچ نو پنتالیس پانچ دو دس دو کو سکسٹی سیون پوائنٹ فائیف دیرو سے ملٹیپلائے کریں اور نائٹ بھی ڈوائیڈ کریں گے تو آپ پاس اس کا فینل آجاتا ہے فیفٹین پرسنٹ اب کلکلٹیج بھی کر سکتے ہیں ویسے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے پرسنٹیج فائنڈ کرنی تھی نیکسٹ موگ کرتے ہیں سی پارٹ کریں سی پارٹ اس کا اس میں مرپس کیش دیگی سکسٹین انڈرڈ ڈیپوزٹ ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے نمبر آف انسٹالمنٹ موگا تھرڈ ہی ہے تیسے نمبر آف انسٹالمنٹ منتلی انسٹالمنٹ جو ایک منت کی وہ ففٹی ٹو ہے سب سے پہلے مرپس جو کیش پریس دیگی ہے وہ مرپس کتنی سکسٹین ہنڈرڈ ہم نے کیش ڈیپوزٹ فائنڈ کرنا ہے جو سب سے پہلے کیش ڈیپوزٹ پرسنٹ کتنا ہے جو ٹوانٹی فائی پرسنٹ آف دیس کیش یہ سماؤنٹ وہ کتنی جی سولہ ہنڈرڈ سولہ سو پرسنٹ ٹیج ختم کرتے ہیں تجھ کا ہنڈرڈ آتا ہے اور یہاں پر آجاتا ہے سکسٹین ہنڈرڈ ایک زیرو ایک زیرو سے گئی دوسری زیرو اس سے گئی تو سولہ کو جب پچیس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ماؤنٹ بنتی ہی وہ چار سو آجاتی ٹھیک ہو گیا چار ٹوٹل ماؤنٹ آگئی مارے پاس اب ایک منت کی آپ دیکھیں یہاں پر باون روپیز بنتا ہے تیس منت کی کتنی بنے گی تو ہم ٹوٹل باون کو تیس سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو مارے پاس ٹوٹل جو منت سے ان کی آ جائے گی تو ہم لکھیں گے پیمنٹ پیمنٹ ان انس ٹوٹل ماؤنٹ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے جی ایک منت کی بنتی ہے باون اور ٹوٹل منت ہے تیس تو ہم کریں گے تیس کو ملٹیپلائی کر دیں گے باون کے ساتھ تو ہمارے پاس اس کی ٹوٹل جو ماؤنٹ بن جائے گی تیس منت کی وہ بن جائے گی پندرہ سو ساٹھ ٹھیک ہو گیا اب اب ٹوٹل پیمنٹ اگر فائنڈ کرنا جاتے سب سے پہلے میں پیمنٹ ہونی چاہیے ٹوٹل جتنے منس کی وہ اور یہاں پر مار پاس جو ہم نے ڈیپوزٹ نکالا تھا وہ ہونا چاہیے ڈیپوزٹ مار پاس چار سو تھا اور تیس منت کی جو ٹوٹل منس کی انکالمنٹ کو کتنی ہے پندرہ سو ساٹھ ان کو ایڈ کر دیں گے تمہار پاس ٹوٹل پیمنٹ آ جائے گی ٹوٹل پیمنٹ تو یہاں پر جو ڈیپوزٹ فور ہنڈڈ اور یہاں پہ جاتا ہے پندرہ سو ساٹھ تو دونوں کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تمہار پاس آ جاتا ہے نائنٹین سکسٹی ٹھیک ہو گیا اب اس میں سے ایکسٹرہ پیمنٹ نکال لیتے ہیں ایڈیشنل ماؤنٹ نکال لیتے ہیں جو ایکسٹرہ اماؤنٹ یا پیمنٹ کر لے چلیں ٹوٹل ہے نائنٹین سکسٹی اس میں سے سکسٹی انڈڈ جو کیش ہے وہ نکال لیتے ہیں تمہار بس آ جائے گا تھری سکسٹی ہم نے ایکسٹرہ اماؤنٹ نکال لی ہے پرسنٹیج ہم دیکھیں گے لاسٹ ہمیں فائنڈ کرنا ہوتا ہے پرسنٹیج ایکسٹرہ اماؤنٹ نکال لیتے ہیں 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 دوسرا کہتا ہے دیفرنس اندہائی پرائیز پرچیز پرائیز ایڈ کیش پرائیز ایڈ کیش پرائیز ایڈ کیش پرائیز دوسرہ درانہ خریدداری کی طورت میں قیمت اور ناکت قیمت کی طورت میں فرق اور ناکت قیمت کی فیصلت کی طورت بھی ہم نے فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جس میں مربوس کیش دیا گیا ہے ڈیپوزٹ دیا گیا ہے بیلنس دیا گیا ہے اور ٹائم دیا گیا ہے ٹھیک ہے واہن ایرز کا فرسٹ پارٹ سین سٹارٹ کرتے ہیں پھر سیکنڈ پھر تھرڈ تینوں ایک جیسے ہیں اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں اس میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کرنا کہا ہے جی سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر جو ہے پسن کے اندر کیش پرائیز دی گئی ہے ٹھیک ہے تو کیش پرائیز اگر ہم دیکھیں وہ کتنی ہے جی ایٹس ہنڈرٹ ٹھیک ہو گیا کیش پیمنٹ بھی ہے امار پاس وہ کتنی ہے جی ایک سو رپے ٹھیک ہو گیا اب بیلنس جو ادھر ہمارے پاس ہے وہ بیلنس کیسے فائنڈ کرتے ہیں جی بیلنس کیش پرائیز مینش کیش پیمنٹ کیش پرائیز بیلنس کیش پیمنٹ تو کیش پرائیز مروس ہے ایٹھ ہنڈرٹ اور کیش پیمنٹ مروس ہے جی سو رپے تو آٹھ سو میں سے سو نکال لے تو مروس بیلنس کتنا رہتا ہے جی ساتھ سو رپے ٹھیک ہو گیا اب مارک اپ ریٹ جو دیا گیا ہے اس کے اندر وہ کتنی ہے جی آٹھ پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ریٹ اس میں کتنا ہے جی ریٹ آپ یاد رکھیں وہ اس میں آٹھ پرسنٹ ٹھیک ہو گیا تو آٹھ پرسنٹ مروس ریٹ اس میں اور ٹائم مروس کتنا دیا گیا اس کے اندر وانیئرز کا دونوں چیزے لکھ لیتے ہیں مارک اپ ریٹ ایٹ پرسنٹ پی اے پی اے پی اے پی اے پر اینم ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے آٹھ پرسنٹ ہے یہاں اگر میں ٹائم کی بات کر لوں تو وہ کتنا ہے وانیئرز وہ کتنا ہے جی ایک سال وانیئرز ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس فارمولہ اگر ہم مارک اپ اماؤنٹ فائنڈ کرنا چاہئے تو اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے مارک اپ اماؤنٹ وانیئرز وانیئرز کتنا ہے اس کا فارمولہ وو پرنسپل ملٹیپلائے ریٹ ملٹیپلائے ٹائم ڈیوائڈڈ بائی ہنڈرڈ ٹیک ہو گیا تو یہاں پر پرنسپل کتنا ہے جی ساتھ سو ریٹ کتنا ہے جی ایٹ پرسنٹ اور ٹائم کتنا ہے جی ایک سال کا ڈیوائیڈڈ بائی ایک دیو ایک دیو تیو تک رو تک رو εί کریں ساتھ چھپن یہاں پر چھپن جو مارک اماؤنٹ بنتی ہے تو ایک مارک اپ اماؤنٹوں میں مل گئی وہ کتنی ہے جی چھپن اس کے بعد ہم نے جو ایک سال میں جتنی ہمارے پاس اماؤنٹ بنتی وہ بھی نکالیں گے تو پھر ہم اس میں مارک اپ ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ بڑھ جائے گی ہمیں تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے ایک سال کے لیے جو ماؤنٹ بنی ہے وہ مارپس کتنی ساتھ سو بنی ہے تو میں اگر یہاں پر لکھوں تو یہ ایک سٹیٹ میں لکھ سکتا ہوں ٹوٹل اماؤنٹ ٹو بی پیڈ ٹو بی پیڈ ان ٹویل منتلی انسٹالمنٹ ٹھیک ہو گیا تو وہ کتنی ہے جی ساتھ سو روپے اس کی جو ماؤنٹ بنی مارے پاس ہے اور یہاں پر جو اس کے اوپر مارک اپلائی ہوا وہ کتنی ہے جی فیفٹی سکس تو جب ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بن جاتی یہ ساتھ سو پچاس ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہمارے پاس جو ٹوٹل ماؤنٹ بنی وہ کتنی بن گئی ساتھ سو پچاس اب یہاں پر یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے لیکن پوشن میں جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرپس منتلی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے تو ایک منت کی اماؤنٹ بنانے کے لیے ہم کریں گے ساتھ سو پچاس کو بارہ کے اوپر تقسیم کر دیں گے تو میں ادھر لکھوں گا پیمنٹ ساتھ سو پچاس کو بارہ پر تقسیم کریں تمہارے پاس جو ایک منت کی انسٹالمنٹ ہی وہ ترے سوٹل روپے بنتی ہے ٹھیک ہو گیا اتنی سمجھ آ گئی ہوگی پھر یہاں پر ہم نے جو پرچیز پرائیس ہے اور کیس کے کیس پرائیس ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ہمارا مار کا بھی ڈیفرنس ہوتا ہے تو میں ادھر لکھ دوں گا یہ میں فائنڈ کرنا تھا کیش پرائیس اور پرچیز پرائیس میں ڈیفرنس ہے تو وہ ڈیفرنس کیا آئے گا ڈیفرنس آف ہائیر پرچیز پرائیس ڈیفرنس آف کیش پرائیس ہم نے پرسنٹیج کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا بنتا ہے وہ مارا فینل جو ٹارگٹ ہمارا یہ ہی ہے تو پرسنٹیج میں دیکھ لیتے ہیں تو فیفٹی سکس ڈیوائی ڈیوائے ہمارے پاس کیش ہے وہ کتنا ہے یہ آٹھ سو ملٹیپلائے ہنڈر ایک سی پر ایک سی پر کے دوسری دوسری تو چھپن کو آٹھ پر دیوائیڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا فینل آنسر آجاتا ہے تو آٹھ سات چھپن آٹھ ریکارٹ آٹھ سات چھپن تو یہ سات فیصد اس کا پرسنٹیج میں آنسر آجاتا ہے یہ مارے پاس فور کوسٹن کا فرسٹ پارٹ تھا نیکسٹ موگ کرتے ہیں اس کے سیکڈ پارٹ نیکسٹ بی پارٹ ہے ہمارے پاس اس میں کیش پرائیس نقض رقم ہے وہ کتنی ہے جی آٹھ ہزار روپے ٹھیک ہو گیا اب کیش پیمنٹ جو اس نے ادا کرنی جو کیش پیمنٹ وہ ہے جی دو سو روپے آٹھ ہزار میں سے دو ست نے ادا کرنی ہے تو ریمیننگ آہ بیلس کیا رہے گا ریمیننگ بیلس ٹوٹل کتنی آٹھ ہزار اس میں سے دو سو روپے اس نے پیمنٹ کرنی ہے تو آٹھ ہزار دو میں سے دو سو دو سو نکالیں آٹھ ہزار میں تو مرپس رہ جاتا ہے ساتھ ہزار آٹھ سو روپے رومیننگ بیلس رہ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا مارک اپ ریٹ ہمارے پاس یہاں پر کتنا ہے جی وہ بھی لکھ لیتا ہے مارک مارک اپ ریٹ وہ آٹھ پرسن ٹھیک ہو گیا اب جب ہم نے اماؤنٹ آف مارک اپ نکالنی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو مارک اپ ریٹ آٹھ ہے اور ماؤنٹ جو ہے وہ ستتر سو ہے جو پرنسپل ماؤنٹ ہے اور یہاں پر جو ٹائم دیا گیا وہ کتنا اڈائی سا ٹائم کتنا ہے ٹو پائنٹ فائیف ایئر آپ کوسن کے اندر سٹیٹمنٹ میں دیکھیں بھی پارڈ کے اندر تو آگ پاس دو سہی دیا گیا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اڈائی سال آپ کو دے دی گئے ٹائم کے اندر میں اگر ٹائم کو مزید اگر سال کر کے لکھوں آپ کو پرشاندی نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ ٹو اینڈ وان اوبر ٹو ایئرز یہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹائم دیا گیا ٹھیک ہو گیا تو ہم نے صحیحیں توڑنی جی اب یہ مکس ریفریکشن ہے صحیحیں بولتے ہیں مکس ریفریکشن بولتے ہیں اردو میں اس کو صحیحیں توڑنا کہتے ہیں اگر اس کو فریکشن میں لے کے جائیں کسر ملے گی اور انگلیش مکس بولتے ہیں فریکشن میں کروٹ کرنے کے لیے کہ کرتے ہیں اس کو دو دو چار چار اور ایک پانچ پانچ بٹا دو ایئرز پانچ کو دو پر تقسیم کرے تو یہ بنتا ہے ٹو پائنٹ فائیف ایئرز یہ اڈائی سال ہو گیا تو یہاں پر ٹائم مل گیا مارک اپ ریٹ مل گیا ہمیں پرنسیپل اماؤنٹ ہمیں مل گئی اٹھتر سو روپے ہم یہاں سے مارک اپ اماؤنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں ٹوٹل اماؤنٹ یا اماؤنٹ مارک اپ اتنا ہی کافی مارک اپ تو پرنسیپل مارباس کیا ہے جیس کا یہ ماؤنٹ جو رہ گی ماؤنٹ وہ پرنسیپل ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے جو میننگ ماؤنٹ ہوتی ہے اٹھتر سو روپے گیا ہے کیا پر ریٹ پرنسی کسٹی متنا ہے جیمعی پرنس پر مسائے کیا پر ریٹ مربوس بی تھی ایٹ پرسنٹ یہاں پر جا وبی ہے اس کے اندر بیٹ جو دیا گیا ہے وہ مربوس solely hätten آج neizeپلین سوری یہ جو ریٹ دیا گا وہ 10% ٹھیک بر ہے یہاں بڑا رکھیں گے 9% ٹھیک بگیا اور time کتنے 2.5 ڈیوائی ڈڈڈ بجوغہ ہنڈیڈ اі پیымсی ایک سفر ایک pack سے گئی دوسری سے دوسری سے گئی یہاں پر رہ گیا اٹھتر ضرب دس دس منٹیپلی کریں تو یہ اٹھتر سو بن گیا ملٹیپلائے ٹو پائنٹ ٹھیک ہو گیا اب مزید اس کو ساغل کریں تو یہ آتا ہے اٹھتر سو ملٹیپلائے سوری یہ اٹھتر دس سو اسی بنتا ہے یہ زیرو ایکسٹر آگے اس میں اس کا پوائنٹ ختم کرتے ہیں تو اس کا آجاتا ہے ٹین یہ ایک زیرو اس سے مزید کٹ گئی تو یہاں پر آگیا اٹھتر ضرور پچیس اٹھتر کو جب ہم پچیس ملٹی پلائی کرتے ہیں تمہارے پاس یہاں پر مارک اپ ماؤنٹ جو ٹوٹل بن جاتی وہ بن جاتی انیس سو بچاس روپے ٹھیک ہو گیا اب جو اپنے ٹوٹل ماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے وہ پرنسیپل ماؤنٹ پلاس مارک اپ ماؤنٹ ہوتی ہے تو پرنسیپل ماؤنٹ اور ماؤنٹ ہمارے پاس اٹھتر سو ہے اور ماؤنٹ ہم جو نکالی وہ انیس سو پچاس ان دونوں کو ایڈ کر دیتے ہیں ٹوٹل ماؤنٹ جو اپنے پی کرنی ہوتی زیادہ کسٹوں میں یا جیسے بھی پی کریں تو ٹوٹل ماؤنٹ میں مارک اپ تو دینے ہی دینے نام ہیں ٹوٹل اماؤنٹ ڈو بھی ڈیڈ ٹوٹل ماؤنٹ پیٹ کریں تو ہمارے پاس پرنسیپل اٹھتر سو اور یہ ماؤنٹ مارک اپ کی جو ماؤنٹ نکالی وہ انیس سو پچاس ہے جب ان دونوں کم ایڈ کریں تو یہ نوزار ساس سو پچاس روپے بنتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ وہ ٹوٹل ماؤنٹ ہو گئی ٹیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو اس میں انسٹالمنٹ کی تدارم نکالیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کتنی انسٹالمنٹ بنتی ہیں کتنے منت کی انسٹالمنٹ بنتی ہیں تو اس کو ہم نے کیونکہ ایک ویسن میں بتایا گیا تھا کہ ہر منت کی جو ہے نا آپ نے انسٹالمنٹ نکالنی ہے تو پہلے میں پتا ہونے چیز کہ ٹوٹل منت کتنے بنتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں نمبر آف انسٹالمنٹ دیکھیں نا سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا کہ فرسٹ کوائنٹ ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہر ایک منت کی انسٹالمنٹ ہم نے نکالنی ہے تو اڑائی سال کے اندر تیس منت ہوتے ہیں تو وہ ہم نمبر آف انسٹالمنٹ نکال لیتے ہیں پہلے ترتیب سے وہ ہمیں پتا ہے نا تیس ہوتے تو وہ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں انسٹالمنٹ اب دیکھیں ٹوٹل کتنے ہیں یہ اڑائی سال ایک سال میں کتنے منت ہوتے ہیں بارہ بارہ کو ڈائی سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنتے ہیں تیس منت بن جائیں گے ٹوٹل اب ہمارے پاس جو ٹوٹل ماؤنٹ جو پے کرنی وہ بنی ہے نو دار سات سو پچاس رپے تو ہم نے تیس منت کی اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہر ایک منت کی علاقہ علاقہ آ جائے گی تو میں آگے کرتا ہوں ادھر لکھوں گا پیمنٹ سٹیٹمنٹ لکھ رہتے ہیں پیمنٹ انسٹالمنٹ ٹوٹل تھا جی نو ہزار سات سو پچاس رپے جو پے کرنا ہے اس کو ہر تیس کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے تو ہر ایک منت کی علاقہ علاقہ جو ہے نا انسٹالمنٹ آ جاتی ہے تو وہ میں چاہیے ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو جب اس کو ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتا تھا ڈیرو سے ڈیرو کٹ کی تین ایک تین 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 نو تین دو چھے ایک آسل تین پانچ پندرہ تو یہاں پر پاس تین سو پچیس روپے ہر ایک منت ادا ہوں گے دینے ہوں گے مطلب ہے انسٹالمنٹ یہ بنتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں تو تین سو پچیس روپے ہر ایک منت کی انسٹالمنٹ بنتی ہے تو ہم نے دوسرا اس میں فائنڈ یہ کرنا تھا کہ ہمارے پاس جو پرسنٹیج میں کیش کیش پرائیس بھی فائنڈ کرنی تھی تو ہم لکھیں گے پرسنٹیج ایج آف کیش پرائیس تو یہاں پر ہمارے پاس ہم نے بھی نکالا جو مارک آپ کو کتنا انیس سو پچاس ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل کیش کیش کتنی تھی کیش پرائیس کتنی تھی ایٹھ تھوزنڈ ٹھیک ہو گیا تو کیش پرائیس ہی ایٹھ تھوزنڈ اور یہاں مارک آپ نے نکالا ہم نے انیس سو پچاس تو ملٹیپلائے پرسنٹیج کے لینا تو انڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دیں گے ایسے گئے ایک دیرو اس سے گئی اوپر رہا گیا ایک سو پچانوے ایک سو پچانوے کو جب ہم آٹھ کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسے لکھنے ایک سو پچانوے ڈیوائیڈ بائی ایٹھ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک سو پچانوے کو جب ہم ایٹھ کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کا فینل آنسر آجاتا ہے وہ 24.75 پرسنٹ یہ پرسنٹیج کے اندر کیش پرائیس آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ موگ کرتے اس کی سی پارٹ کی طرف نیکسٹ سی امار پارٹ ہے ہمار پاس مربا جو گیون ڈیٹا ہے وہ لکھتے ہیں کیش پرائیس یہاں پر مربس کیا دی گئی ہے جی کیش پرائیس سی پارٹ کے اندر ہے جی بارہ سو روپ ہے ڈیٹا کے اندر کیون ہے یہاں پر کیش پیمنٹ کتنی ہے جب کھلا کر کتر لکھ لیتے ہیں کیش پیمنٹ اگر وہ ہے جی دو سو روپ ہے اس کے اندر بھی کیش پیمنٹ جو بنتی وہ دو سو روپ ہے بنتی ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ریمیننگ اماؤنٹ دیکھ لینی ہے جب ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پیمنٹ ہم نے دو سو کرنا ہے ٹوٹل کے جو نقد رقم بارہ سو ہے تو بارہ سو میں دو سو نکالیں گے نام تو ریمیننگ بیلنس بارہ سو میں سے دو سو نکال دیں گے تو مار پاس پہ چکے آ جائے گا ایک ہزار روپ ہے اس کی رومیننگ بیلنس بن جائے گا مطلب اس کا بیلنس یا اس کا پرنسی پال آپ سمجھیں دوسرے لفظ میں وہ ہزار پہ بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر اگر مارک اپ ریٹ دیکھیں تو وہ مار پاس کیا ہے جی مارک اپ ریٹ وہ مار پاس ہے جی 15 پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر ہمیں اس کا ٹائم بھی دیا گیا ہے تو ٹائم بھی دیکھ لیتے ہیں جی ٹائم ٹائم مارک ہزار ون اینڈ وان ڈور ٹری ایئرز ٹھیک ہو گیا اب یہ مارک ہزاری اس کو مسالل کر لیتے ہیں مدید وان کو تھیری سے مٹیپلائے کریں تھری اور تھیری میں وان اڈ کریں تو یہ طب فور اوڈر ٹری ایئرز ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم مہرم اپس اس کا ٹائم آگیا تھا ٹک ہو گیا مزید اب مار کا فائند کرنا ہے گے ساری کشت جو ہم نے کی ہے یہ مار کپ کے لیے یہ کی ہے sunk ہزار مار کرنیٹ بھی آگیا تائم بھی آگیا تو یہاں مار کپ اماؤنٹ کٹ کر سکتے ہیں تو مار کپ امرک کے لیے پہلے پی پرنسپل وہ مر کتنا ہے ہزار پھر ٹائم وہ مرفوس کتنے آگیا کر دیتے ہیں پہلے ریٹ مربست کتنا ہے فیفٹین پرسنٹ اور ساتھ ہے جی ایئرز وہ آجی فور آور تری اور ڈینو منٹو میں انڈرڈ آگیا یہ ایک زیرو ایک زیرو سے گئی دوسری زیرو دوسری زیرو سے گئی تین ایک تین تین پانچ پندرہ ٹھیک ہو گیا ادھر دس رہ گیا ادھر پانچ رہ گیا دس زیرو پانچ زیرو چار دس پانچ پچاس پچاس چار دو سو تو میرے پاس جو مار کا پا گیا ہے اماؤنٹ مار کا پائی وہ کتنی آئی دو سو روپے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ٹوٹل جو پیمنٹ کرنی ہے وہ کتنی کرنی ہے وہ لکھیں گے ہم ٹوٹل جو پیمنٹ اماؤنٹ کرنی ہے ٹوٹل اماؤنٹ یاد رکھیں جب بھی ہم ٹوٹل اماؤنٹ دیتے ہیں نا تو اس وقت اس میں مار کا بھی ایڈ ہوتا ہے اور اس کی ایکچوال جو ماؤنٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے تو یہ مار کا میں نے اس وجہ سے نکالا ہے یہاں پر ٹوٹل اماؤنٹ ٹو بھی پیڈ ان انسٹالمنٹ تو یہاں پر جو اس کا جو پرنسپل ہے وہ تھوڑنڈ ہے اس میں مار کا اب ٹو ایڈ کرنے تو یہ بن جاتا ہے جی بارہ سو روپے اب کوشن کے اندر کیون تھا کہ آپ نے ٹوٹل پیمنٹ تو کرنی ہے لیکن ہمارے پاس وہ جو اور بارہ منت کے اندر کتنی ہوگی یہ تو مربع سال ہے نا چار بٹا تین سال ہم نے لکھے ہیں ایرز لکھے ہیں تو منت میں منت نکالیں ٹوٹل منت کتنے اور ہر ایک منت کی علاقے سے نکالنی ہے تو ہم نمبر آف انسٹالمنٹ اس کو کہیں گے نمبر آف انسٹالمنٹ انسٹال ٹوٹل منت ایرز تے فور آور تھری ٹھیک ہے اس کو ملٹی پلائے کر دیتے ہیں جی بارہ کے ساتھ یہاں پر تیری وان تیری تیری فور ٹویل فور فور سکسٹین ٹوٹل منت کتنے بانا ہے یہ سکسٹین یا ٹوٹل نمبر آف انسٹالمنٹ کتنی منتی ہیں سکسٹین ہم نے ایک منت کی نکالنی ہے تو بارہ سو کے اوپر سکسٹین کو ڈیوائیڈ کرنے کے تو ایک منت کیا جاتی ہے سیمپل ہم سیمپل یہ ہی لکھ لیں کہ ایچ انسٹالمنٹ تو بارہ سو ٹوٹل ہے اور انسٹالمنٹ کتنی ہے سولہ چار چار سولہ چار تین بارہ تین ہے گیا تو یہاں پر آجائے گا یہ دو دیرو بیٹر تین سو ڈیوائیڈ بائی چار اب تین سو کو جب ہم چار پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فینل آنسر آجاتا ہے وہ آجاتا ہے جی پچھتر روپے اب یہ پچھتر روپے ہر ایک منت کی انسٹالمنٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم ہمارے پاس جو مارک اب ہم نے نکالا تھا وہ تھا دو سو روپے اور یہاں پر جو ہمارے پس کیش پرائیس تھی وہ بارہ سو ہوتی ہم نے یہاں پر پرسنٹیج میں کیش پرائیس نکالنی ہے تو میں لکھوں گا پرسنٹیج آف کیش پرائیس تو یہاں پر دیکھیں یہ اس کا ہوتا ہے سب سے پہلے مارک اب مارک اب کتنا تھا دو سو روپے کیش پرائیس کتنی تھی سٹارٹنگ پرائیس دی گئی وہ بارہ سو اور ہنڈرڈ سو ملٹیپلائے سو یہ دو سفر دو سفریں گئی بارہ چھے دو بارہ دو پر کٹا دو ایک دو سو رہا گیا پھر دو پر کٹا تین دو چھے پچاس دو سو پھر یہ پچاس بٹا تین آگیا اب پچاس بٹا تین جو ہے آپ نے اس کو کرنا کیا ہے اب یہ نومنیٹر بڑا ہے نومنیٹر چھوٹا ہے جب اس طرح سیچوشن بنتی تو ہم کرتے ہیں اب مر پاس یہ پچاس بٹا تین آیا ہے ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پچاس کم ڈیویڈن بنا لیتے ہیں اور تری پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تری بہنزار تری تو یہ ٹو رہا گیا ٹوانٹی تری ایٹ سکس دار ایٹین تو یہاں پر ٹو رہا گیا تو یہاں سکسٹین اینڈ ٹو آور تھری سکسٹین یہ پرسنٹیج کے اندر ہے سکسٹین ٹو آور تھری پرسنٹیج تو یہ اس کا کیش پرسنٹیج کے اندر آگے ٹھیک ہو گیا اب ادھر ہم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ یہاں پر فیفٹی نومنیٹر بڑا ہے نومنیٹر چھوٹا ہے جب نومنیٹر is greater than the denominator then we have we solve this style here this situation تو یہ مر پاس سی کی پوائنٹ ادھر کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ موگ کرتے ہیں جس کا نیکسٹ کوششن اور لاسٹ کوششن کوششن نمبر سفٹین کی طرف جی نیکسٹ کوششن نمبر فائف ہے جی کوششن نمبر فائی کی سٹیٹمنٹ کہتا ہے کیش پرائیس اوپ کمپیوٹر پیکیج ڈیل واز روپیز ترٹی ٹو انڈر مارکا پیڈ ایٹھ ریٹ آف سفٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ and the outside outstanding balance plus markup over 24 months markup on the balance was charged at 9.5 percent first is my carry second or third find the cost of the package ڈیل if the bought on the higher purchase find the difference between the higher purchase price and the cash price ڈونت دو چیزیں last پہ کہتا ہے ایک پیس ڈیفرنس ڈیفرنس اوپٹینڈ این سیکنڈ ایڈا پسنٹیج آف کیش پرائیز لاسٹ پہ ہم نے کیش پرائیس کی پرسنٹیج بھی ہم نے فائنڈ کرنی ہے کچھ نمبر فیفت کو مزید اگر آسانی سے میں آپ کو بتانا چاہوں تو کہتا ہے کہ ایک کمپیوٹر پیکج خریدنے کے لیے نقد قیمت 32 روپیہ تھی ڈاؤن پیمنٹ کی ادائیگی پندرہ فیصل بکیہ رقم اور مارک اپ چوبیس ماہ میں ادا کیے گئے مارک اپ شرح نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ تھی فرسٹ جس میں ہے پیکج کی قیمت ملوم کیجئے اگر اسے قرائے درانہ خریداری پر لیا گیا ہو سیکنڈ قرائے درانہ خرید اور نقد خرید کی طورت میں قیمتوں کے درمیان میں فرق ملوم کرنا ہے اور لاسٹ میں نقد رقم کی شرح کے لیے حاصل کیے گئے فرق کو بیان کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بڑا آسان کوششن ہے جی تو ہم نے کرنا ہے جی سب سے پہلے مرواسو ڈیٹا اس میں گیون ہے وہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے مرواسو کیس پرائیس دیگی وہ کتنی 32 رکھا ہے ہم ادھر لکھ لیتے ہیں جی کیس پرائیس ہو گیا دوسری بات یہاں ڈاؤن پییمنٹ 15% ہے تو وہ 15% کتنی بنتی ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اس میں سے ڈاؤن پییمنٹ ہے وہ کتنی بنتی جی 15% ٹھیک ہو گیا تو وہ 15% نکالتے ہیں جی کتنا بنتا ہے ڈاؤن پییمنٹ 15% آف کس کا اس کیس پرائیس کا ٹھیک ہو گیا یہاں پر 15% ختم کرتے ہیں تو وہ آتا ہے ہنڈرڈ اور آف کا مطلب ملٹیپکیشن اور یہ آگئے 32 ٹھیک ہو گیا یہ دو سی فرے دو سی فروں سے گئی پندرہ کو جب 32 سے ملٹیپلی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے چار سو اسی ٹھیک ہے یہ ڈاؤن پییمنٹ کی رقم ہوگی ٹھیک ہو گیا اب ایکچوال جو کیش پرائیس دیگی وہ 32 ہے اس میں سے جب نکال لیں گے تو ریمیننگ بیلنس جو بچتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں ریمیننگ ریمیننگ بیلنس کیش پرائیس کتنی ہے جی 32 اس میں سے یہ چار سو اسی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ریمیننگ جو اماؤنٹ بچ رہ گئی اس کو ملک لیتے ہیں وہ 2720 روپے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ٹائم بھی ہمیں دیا گیا ہے ٹائم جو دیا گیا وہ مرپاس ہے جی 24 منٹ ٹھیک ہو گیا اور یہ 24 منٹ اگر ایر میں دیکھتا یہ بنتا ہے جی ٹھیک ہو گیا ٹائم بھی مل گیا پرنسپل بھی مل گیا یہ جو بیلس بچتا ہے یہ پرنسپل ہوتا ٹھیک ہو گیا یہاں پر ریٹ دیکھ لیتے ہیں جی ریٹ بھی کیون ہے ریٹ آف مارک اپ مارک اپ کے اوپر جو ریٹ ہے وہ کتنا ہے جی نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ہم نے مارک اپ فائنٹ کرنا ہے جی تو یہ ساری کشت مارک اپ کے لیے فرسٹ اف آل تو یہ پرنسپل کتنا ہے جی ستائیس سو بیس روپے ٹھیک ہو گیا ملٹیپلائے ریٹ یہاں کتنا ہے جی نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ اور ٹائم یہاں پر کتنا ہے جی ٹو ایرز کا اور ڈینومنیٹر میں کیا لکھتے ہیں ہی ہنڈر تو یہاں پر سول کرتے ہیں جس کو یہ دیرو اس دیکھ گئی یہاں پر یہ دو ایک دو دو پانچ دس یہاں پر رہ گیا دو سو بہتر ضرب یہ اشارہ ختم کرتے ہیں اس کا جاتا ہے ٹین اور ڈینومنیٹر میں مارک کیا آگیا فائیف ٹھیک ہو گیا تو مزید ہم کے کریں گے جی اس کو کار لیتے ہیں دس جو ہے پانچ دو دس اور پانچ ایک پانچ پانچ نو پنتاویس دو رہ گا دو ایک دو دو ایک دو دو تین چھے دو چھے بارہ تو یہاں پر مربس رہ گیا ایک سو چھتیس ضرب انیس ڈیوائیڈڈ بائی فائیف آپ نے ایک سو چھتیس جو ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے جی نائنٹین کے ساتھ اور جو اس میں آنسر آتا ہے مطلب ایک سو چھتیس ملٹیپلائی نائنٹین مربس جو اس کا آنسر آیا وہ آیا جی پچیس سو چوراسی ڈیوائیڈ بائی فائیف اس کو ہم فائیف پر ڈیوائیڈ کر لیتے تو مربس اس کا فینل جو آنسر آتا ہے وہ بن جائے گا جی پانسو سولہ شارعہ اسی پانسو سولہ شارعہ آٹھ زیرو اسی ٹھیک ہو گیا یہ اس کا مربس مارک آپ آگیا ٹھیک ہو گیا مارک آپ جب آتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ٹوٹل جو منتھ ہیں وہ چوبیس ہیں تو ظاہر سی بات ہے نمبر آف انسٹالمنٹ بھی چوبیس ہوں گی جیسے لاسٹ کوئس میں ہم سب سے پہلے کہہ کرتے تھے دیکھتے تھے کہ نمبر آف انسٹالمنٹ کتنی ہے تو یہاں پر منتھ چوبیس ہیں تو نمبر آف انسٹالمنٹ انسٹال کتنی آئے گی ٹونٹی فور اب ایک منتھ ایک منتھ کی نکالنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ کریں کہ ہم کہہ کریں گے جو ٹوٹل ماؤنٹ ہے اس پہ ٹونٹی فور کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹوٹل ماؤنٹ ہمارے پاس کیا ہے ادھر سوری ادھر ہم نے سب سے پہلے جو مارک آپ نکالا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا ٹوٹل ماؤنٹ جو پے کی وہ بھی لکھنی تھی ٹوٹل اماؤنٹ ٹو بھی پیڈ تو پرنسپل کیا تھا ہمارے پاس ستائیس سو بیٹھ روپے اور مارک آپ کتنا تھا پانس سو سولہ اشاریہ آٹھ زیرو جب ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں تو مارپاس یہ ٹوٹل بن جاتا ہے بتیس سو چھتیس ہیاریہ آٹھ زیرو یہ مارپاس وہ ماؤنٹ ہے جو ہم نے انسٹالمنٹ کے دریئے پے کر لیں ٹھیک ہو گیا نمبر آف انسٹالمنٹ جو پہلے ہم نے لکھی وہ کتنی ہے جی نمبر آف انسٹالمنٹ وہ ٹوٹل ہے نہیں ٹوٹی فور اب ہم نے ایک منتھ کی جو ہے نا انسٹالمنٹ نکالنی ہے تو ہم کہ کریں گے چوبیس منتھ ہیں ان کو اس پورے پر ڈیوائیڈ کر دیں گے بتیس سو چھتیس کے اوپر ماؤنٹ ماؤنٹ آف ایچ انسٹالمنٹ مطلب ایک انسٹالمنٹ انسٹال تو یہاں پر ہے جی بتیس چھتیس اشاریہ آٹھ زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹی فور ٹوٹی فور کے اوپر میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس آنسر اس کا آجاتا ہے ایک سو چونتیس اشاریہ آٹھ ساتھ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم نے ایک اور چیز بھی فائنڈ کرنی تھی میں نے اسٹیٹمنٹ کے انترے بتایا تھا کہ مرپاس اس میں ڈیفرنس آف ٹو پرائسز بھی چاہیے تھا میں تو وہ مرپاس ہمیں پہلے نکال لیا ہے پانسو سولہ اشاریہ آٹھ زیرو تو وہ جو مارک اپا وہ کا ڈیفرنس ہی ہے تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں ڈیفرنس ڈیفرنس آف ٹو پرائس پرچیز چائر پرائس اور دوسری کیش پرائس ڈیفرنس کیا جی ڈیفرنس آف ٹو پرائس وہ کتنا ہے جی پانسو سولہ اشاریہ آٹھ زیرو مارک اپ ہی آپ سمجھ لیں وہی بہن ادھر لکھ لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے سیکنڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے جی کاؤسٹ آف پیکج بوٹ آن ہائر پرچیز جب پرچیز کیا جائے گا اس وقت کاؤسٹ کیا آتی ہے اس لئے میں دو چیزوں کی ضرورت ہے کیش پرائس اور مارک اپ کی تو مارک اپ مربس پانسو سولہ اشاریہ آٹھ زیرو اور کیش پرائس مربس بتیسو رو پہ ہے ان کو ایڈ کرتے ہیں جی نیکسٹ فائنڈ کرنا جائے کاؤسٹ آف پیکج بوٹ آن ہائر پرچیز اس کا فارمولا کیا بنے گا کیش پرائس پلس مارک اپ ٹھیک ہو گیا تو کیش پرائس کتنی تیس کی جی بتیسو روپے اور مارک اپ ابھی ہم نے لکھا ہے جی پانسو سولہ اشاریہ آٹھ زیرو تو یہاں پر مربس کاؤسٹ کیا بنے گی جی سنتی سو سولہ اشاریہ آٹھ زیرو اسی ٹھیک ہو گیا یہ چیز فائنڈ کر لی اور لاسٹ سیکنڈ بلکل لازٹ ہم نے فائنڈ کرنا تھا ہم نے فائنڈ کرنا تھا پرسنٹیج آف کاؤسٹ جو ہمار پاس تھا مارک اپ اس کی پرسنٹیج ہم نے فائنڈ کرنے تھی ٹھیک ہو گیا جو لاسٹ پہ ہم نے جو کیش پرائس کی پرسنٹیج فائنڈ کرنے ہوتی ہے اس پر ہمیں کوئی سیکنڈ کو اچھنا آپ خود دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے اس پرسنٹیج آف دا کیش پرائس ٹھیک ہو گیا اس کے لئے ہم پرسنٹیج فائنڈ کرتے ہیں جی اسے لکھیں گے پرسنٹیج اس کے لئے پانس سولہ اشاریہ آٹھ زیرو مارک اپ اوور کیش پرائس ملٹیپلائے ہنڈڈڈ تو یہ ایک زیرو اس سے گئی ایک زیرو اس سے گئی باقی جو رہ گئے پانس سولہ اشاریہ اسی جو ہے اس کو ہم بتیس کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تمہارے پاس یہاں پر جو اس پرسنٹیج میں انسر آزت ہے وہ سولہ اشاریہ پندرہ فیصد آجاتا ہے یہ ہم نے پرسنٹیج کے اندرہ فائنڈ کرنا تھا اور یہاں پر مارک پرسنٹیج نمبر فیفت کمپلیٹ ہوتا ہے اکسرسائی جو فور پنٹ فائی وہ بھی کمپلیٹ ہوگی مجھے امید ہے سب بچوں کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی کوشن میں کسی کنسیپٹ میں کوئی اسی قسم کا مسئلہ ہو تو مجھے ضرور آپ تک کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ